ساتھ سنگت پیار سے بولیے دھان نمکار سے ساتھ سنگت جیسے بھوجن ہمیں روزانہ کرنا پڑتا ہے اور کہتے ہیں کہ مذہ بھوجن میں نہیں ہوتا مذہ بھوک میں ہوتا ہے اگر میرا پیٹ بھرا ہے تو سوادشت سے سوادشت بھوجن بھی مجھے انند نہیں دے سکتا داست سمجھتا ہے کہ بلکل اسی طرح سے جو ستگرو کے درشن ہوتے ہیں یا ستھ سنگ یا سماغم ہوتے ہیں جو ستھان ستھان پہ گاہے بگاہے ہمیں موقع ملتا رہتا ہے جانے کا اٹینڈ کرنے کا یہ بھی بھوک سے ہی انند دیتے ہیں اگر ان کے درشنوں کی بھوک ہے تو ان کے درشن کر کے انند پرابت ہوگا اگر بھوک نہیں ہے تو سوائم پرماتما بھی مجھے انندت نہیں کر سکتا اس میں پرماتما کا دوش نہیں دوش میرا ہے اور اس کے اولٹ جس کے من میں پیار ہوتا ہے من میں تڑپ ہوتی ہے من میں اچھا ہوتی ہے وہ کہیں بیٹھا ہو اس سے اس کے پیارے کا صرف ذکر ہو جائے اور اس کو انند آ جاتا ہے تو کیا پریبھاشہ ہوئی ڈیوٹی آپ نے وہاں لگائی ہے سٹیج کے نزدیک یا ویسے بھی جب ڈیلی میں بھی یا حضور کے ساتھ کہیں اور بھی تو ڈیوٹی ایسی ستھان پر ہوتی ہے جہاں بابا جی کے نزدیک رہنے کا افسر ملتا ہے لیکن سچائی یہ ہے کنفیشن ہے کیونکہ سنگت کے آگے تو آدمی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا بولے گا تو خود سے ہی جھوٹ بول رہا ہے سچ بات ہے ساتھ سنگت کہ ایک دو بار نہیں سینکڑوں بار ہزاروں بار ایسا حادثہ ہوا جب داس نے امپارشلی اس بات کو محسوس کیا کہ میں بالکل نزدیک کھڑا ہوں اور مجھ سے زیادہ انند کوئی وہ پرابت کر رہا ہے جو وہاں لائن سے کھڑا آ رہا ہے شاید اس وقت میرے جیسا کوئی انسان بابا جی کے نزدیک کھڑا ہوا اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ لائن کب ختم ہوگی اور میں کھانا کھانے اپنے گھر جاؤں گا لیکن وہ جو چھ آٹھ مہینے کے بعد سال بعد دو سال کے بعد آج بابا جی کے درشن کرنے آ رہا ہے ایک پنکتی میں اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اس کے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے چہرے کا روم روم یہ بتا رہا ہے کہ وہ آنندت ہے اگر تو یہ بات دکھائی دے جاتی ہے تو آدمی بچ جاتا ہے نہیں دکھائی دیتی تو ڈوب جاتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو ماف کرنا بہت اچھا لگتا ہے فوراں ماف کر دیتے ہیں کسی کی غلطی ماف کرنے کے لیے ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کو ہم پلک جھبکتے ہی ماف کر دیتے ہیں اس کی جسٹیفیکشن بھی دیتے ہیں کارن بھی بتاتے ہیں تو آؤ ساتھ سنگت داس یہی آپ سے مانگ مانگتا ہے یہی ارداس پرارتھنا کرتا ہے کہ یہ جو سچائی کی آواز ہوتی ہے جو ستگرو لے کر دنیا میں آتے ہیں اس میں ہم بار بار ایسی ہی سٹیجوں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ساتھ سنگت ہمارا مشن ہے کہ بابا جی کی آواز کو دنیا تک پہنچائیں جن جن تک پہنچائیں سارے وشو تک پہنچائیں بہت اچھی بات کوئی غلط نہیں ہے لیکن ساتھ سنگت یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ یہ قوانٹیٹی کا مشن نہیں ہے یہ قوالٹی کا مشن ہے اگر میں نے سو بندے بھی یہاں ہزار بندے بھی ایک ساتھ لاکے کھڑے کر دیئے جن کو کلیریٹی نہیں ہے ان سے زیادہ اچھے وہ دو انسان ہیں وہ ایک انسان ہے جو کم سے کم کلیر ہے ساتھ سنگت آؤ آج ہمیں اس بات کی اور دھیان دینا پڑے گا جو نئے سجن آج یہاں آئے ہیں ان کے لیے یہ نظارہ اپنے آپ میں ایک آنند آئیک نظارہ ہو سکتا ہے اگر وہ من میں اچھا لے کے آئے ہیں بھوک لے کے آئے ہیں ان سب کو سادر سواگت کہتے ہوئے ان کے سامنے کوئی ہری بھری روزی پکچر نہ دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو نگن کرتے ہوئے داس یہ بات کہنا چاہے گا کہ جو نئے سجن آج یہاں آئے ہیں وہ اگر تو اپنے من میں کوئی دنیاوی اچھا لے کر آئے ہیں اپنے کسی سوارت کی وجہ سے آئے ہیں اپنے کسی بھرم کو پالتے ہوئے آئے ہیں تو داس ہاتھ جوڑ کے نویدن کرے گا کہ یہ بھرم ڈالتے نہیں بھرم کاٹتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ انتریامی ہے یہ میرے چہرے کے بھاو نہیں میرے من کے بھاو پڑتے ہیں میں اپنے چہرے سے اپنے بھاو بدل کے کچھ درشاہ سکتا ہوں لیکن میرے من میں جو بھاوتپن ہوتا ہے اس پہ میرا بھی بس نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا ہاں اس پہ ورک کیا جا سکتا ہے اس پہ زور لگایا جا سکتا ہے ساتھ سنگت جہاں ان کا وچار جاتا ہے جہاں ان کا دھیان جاتا ہے وہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی ایک چھوٹی سی بات کوٹ کرنا چاہوں گا سچے پاتشاہ اترانچل کے ٹور پہ تھے داسوس ٹور پہ ساتھ نہیں تھا جو مہاتمہ بابا جی کے ساتھ ٹور پہ تھے ان میں سے کوئی ایک سجن ملے تو جیسے من کی اچھا ہوتی ہے کہ مہاراج ٹور پہ آپ ساتھ میں تھے کوئی خاص رحمت کوئی خاص بکشش بابا جی کا کچھ خاص دھیان آیا ہو تو بتاؤ مقصد ہوتا ہے کہ کوئی شکشاہ سچے پاتشاہ نے کوئی ایسی بات کہی ہو تو اس مہاتمہ نے ایک بات سنائی کہنے لگے جی ایک جگہ ہم کسی چھوٹے سے گاؤں میں گئے جہاں بابا جی پہنچے وہاں سچسنگ ہوا اور وہاں کے مہاتمہ نے بابا جی کو دکھایا اور بتایا کہ بابا جی یہ جو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس پہاڑ کے پچھلی طرف ایک اور ایسا ہی پہاڑ ہے اس کے پچھلی طرف بھی دو چار گاؤں ہیں جہاں سے جو سنگت آتی ہے ان کو تین دن لگتے ہیں یہاں پہنچنے میں تین دن دو راتیں راستے میں رکھتے ہیں وہ اتنا لمبا سفر ہے پیدل چل گیا آتے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ جی آئے ہو وہاں سے تین دن سفر کر کے پیدل بھی بہت سارے مہاتمہ یہاں پر آپ اشیرواد دینے آئے ہیں ساتھ سنگت اس مہاتمہ نے بتایا کہ ہم سب ہی بہت پربابت ہوئے اور مند سے ایسا بچار بھی آیا کہ سچے پادشاہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے اور وہاں پہنچ گئے بس میں بیٹھے اور پہنچ گئے ٹرین میں بیٹھے اور پہنچ گئے تین تین دن کا سفر کر کے پیدل چل کے بھی مہاتمہ تیرے درشن کے لئے آتے ہیں یہاں تک یہ بات پھر بھی کہوں گا صدھارن دماغ کے سوچ کی بات ہے جو ہم سب کے دماغ میں آگئی فوراں آگئی جیسے ہی داس نے کہا داس نے کئی چہروں پہ وہ بھاو دیکھے کہ اوہ اچھا تین دن پیدل چل کے بابا جی کے درشن کرنے وہ مہاتمہ یہاں پہنچے کیا بات اس بات کی قدر صدگروہ تو ہے ہی ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں اب چلیے بابا جی کی سوچ پہ جس تک ہمارا پہنچنا ناممکن ہے معافی چاہتا ہوں ناممکن شبد کا استعمال کر رہا ہوں نہیں تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہے لیکن بابا جی کی سوچ تک پہنچنا بہت مشکل نہیں ناممکن ہے حضور بابا جی نے اس کے بعد ایک شبد کہا ایک واقعہ کہا ایک سنٹینس کہا کہنے لگے اچھا تین دن کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں سمجھ نے کہا مہاراج راستہ اور کوئی ہے ہی نہیں پیدل چل کے آنا پڑتا ہے اور بابا جی کہنے لگے ان کا سوچو جو تین دن کا سفر کر کے ان کو خبر دینے جاتے ہیں کہ بابا جی آ رہے ہیں ساتھ سنگت یہ ہم نہیں سوچ سکتے یہاں تک ہمارا دماغ نہیں جا سکتے یہ نہیں کہ جو تین دن چل کے آئے ہیں ان کی شردہ یا ان کی بھکتی کم ہے سار آنکھوں پہ ہمارے سے کہیں اونچی ہے لیکن ستگرو کا دھیان کہاں تک جاتا ہے کہ او مہاتمہ جس کے لیے کہیں جانا ضروری نہیں ہے وہ جہاں ہے وہیں پہ اس کے لیے ستھ سنگ کا آیوجن ہے بابا جی وہاں آ رہے ہیں وہاں بڑا سماغم ہوگا اور وہ آرام سے اپنے گھر سے نکلے گا اور پیدل پانچ منٹ کے راستے پہ جا کے سماغم کر لے گا وہ بابا جی کے آنے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے گھر سے نکلتا ہے تین دن کا سفر پیدل کر کے وہاں انہیں بتانے جاتا ہے کہ بابا جی سفتے بعد آنے والے ہیں پھر تین دن کا سفر کر کے واپس آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سارے مہاتمہ ماں تین دن کا سفر کر کے سماغم کرنے آتے ہیں اس میسنجر کے بارے میں سوچو کوئی سوچ سکتا ہے نہیں سوچ سکتا ساتھ سنگ نت مستق ہو گیا داس یہ سنتے ہی کہ سچے پاتشاہ کہتے ہیں ایک تل نہ پنے کالے سیوہ تو سچے پاتشاہ کے دربار میں ایک تل بھر بھی کسی نے کر دی اس کی بھی قدر ستگرو کو ہوتی ہے ساتھ سنگت یہ بات سننے کے بعد من میں ایسا وچار آیا کہ آپ ہی ایسا کیوں سوچ لیتے ہیں پھر ساتھ سنگت جب اس کا جواب اندر سے آیا تو بہت اناند آیا وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ جواب سوجہ جسم ہے وہ بھی خود ہی دیتے ہیں تھوٹ بھی لیکن وہ بلکل گتھی سلج گئی اور وہ یوں سلجی داس نے سوچا کہ مسنجر کی قدر تو خود مسنجر ہی کر سکتا ہے یہ بھگوان کا سندیشہ لے کے اس دنیا میں آئے ہیں ان کو کیا ضرورتی یہاں آنے کی یہ ہم اور آپ کو بتانے آئے ہیں کہ سچائی موجود ہے یہ خود مسنجر ہوا کرتا ہے ستگرو پرماتمہ کا میسیج لے کر آتا ہے اس دنیا میں جس طرح اس مسنجر کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی اس کے گھر میں ہی امرت بھرپور تھا وہ وہیں پہ ستھ سنگ کر کے آنند لے سکتا تھا لیکن وہ پروپکار کے لیے اتنا چل کے گیا اور اس کے پروپکار کی وجہ سے کتنے مہاتمہ آگے بابا جی کا درشن کر پائے اسی کو اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ بڑا کر لیں تو وہی بات لاگو ہوتی ہے ستگرو سویم آ پاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے آج ساتھ سنگت یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام نہیں کر سکتے ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے ان کو پوچھئے کہ یہ سال میں کتنے دن گھر ہوتے ہیں اور ساتھ سنگت جہاں جاتے ہیں وہاں بھی کوئی ایشو آرام کے لیے نہیں جاتے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں اور اس کے بعد بھی کبھی جتاتے نہیں کبھی ایسے کھڑے ہو کہ لیڈرز کی طرح لیکچر نہیں کرتے کہ مجھے تو بہت آنام داتا ہے جب میں چھوٹے چھوٹے گریب لوگوں میں جاتا ہوں کبھی نہیں کہتے یہ وہاں جو پیار بانٹنے جاتے ہیں داس نے پہلے بھی یہ بات آپ کے چرنوں میں رکھی تھی ایک گھر میں گئے حضور سچے پادشاہ داس ساتھ میں تھا وہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس حضور سچے پادشاہ کو جو کوئی ایک چیز کسی سامنے ضرورت پڑتی ہے اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو دو چار ماتما ساتھ میں ہوں ڈیوٹی پر ان کے پاس رہے ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے تیشو تیشو پیپر یہ ہم لوگوں کی جیب میں رہتا ہے کہ بابا جی کو کسی وقت تیشو پیپر کی ضرورت پڑے تو ہم میں سے کوئی دے پائے ساتھ سنگت عمومن ایسا ہوتا بھی ہے کہ کسی کے گھر میں گئے بابا جی کے سامنے کوئی کچھ رکھا اور بابا جی نے اشارہ کیا کہ تیشو تو تیشو دے دیا ساتھ سنگت اس گھر میں بابا جی نے کچھ پرشاد جو بھی پریوار نے رکھا وہ پروان کیا اور وہاں جو گھر والوں نے ساتھ میں کچھ تیشو پیپرز رکھے تھے بابا جی نے دو چار تیشو پیپر وہاں سے اٹھائے تو داس کو لگا کہ شاید تیشو چاہیے داس نے ایک دم پیکٹ ایسی نکالا بابا جی کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے مالک ہے پھر دیکھا دو چار تیشو اور اٹھائے بابا جی نے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی خیر مالک ہے داس اس بات کو پوری طرح سے بھول گیا واپس گھر پہنچتے پہنچتے ساتھ سنگت جب بابا جی رات کو اپنے گھر پہنچے کوٹھی پہنچے وہاں جا کے حضور سونے سے پہلے اپنے کپڑے چینج کر رہے تھے اور بابا جی نے نائٹ سوٹ پہنچے جب بہار آئے اور وہ اپنا جو کرتہ پجاما جو اتارا وہ ایسے پکڑایا تو ہم میں سے کوئی بھی ساتھ ہے تو وہ کرتے کو ہم کھالی کر کے جو پاکٹس میں جو کچھ ہے وہ نکال دیتے ہیں اور کرتہ پجاما دے دیتے ہیں دھونے کے لیے وہ پاکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا تو ساتھ سنگت اس میں سے اتنا ٹیشوز کا ایک گچھا نکلا جس پہ بہت سارا کھون لگا ہوا تھا داس تو ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا بابا جی کی جیب سے وہ ٹیشوز نکل رہے ہیں فوراں یاد بھی آگا کہ بابا جی نے وہاں سے دو چار پانچ ٹیشو اٹھائے تھے پھر دوبارہ سے اٹھائے تھے تو داس نے پوچھا سچے پاچے یہ بابا جی یہ ٹیشو اس میں کھون پاں کہتے ہیں کچھ نہیں وہ پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں پوچھا مہاراج کیا ہوا تو ساتھ سنگت پاؤں کے پاس یہاں پر انہوں نے دکھایا اتنا بڑا نشان جس میں سے وہ خون نکلا تھا کہنے لگے بس وہ میں وہاں جا کے بیٹھا تو جو صوفہ تھا اس میں سے کوئی کیل نکلا ہوا تھا وہ جاتے ہی پھر میرے پیر میں لگ گیا سچے پادشاہ آپ نے بتایا نہیں ساتھ سنگت آگے سے وہ جواب ملا جو زندگی میں داز کبھی بھول نہیں سکتا کہنے لگے میں نے اس لئے نہیں بتایا کہ اگر گھر والوں کو پتہ لگے گا تو وہ ساری زندگی اسی بات سے پریشان رہیں گے کہ بابا جی ہمارے گھر میں آئے تھے اور بابا جی کو ہمارے گھر میں آکے وہ چھوٹ لگی ساتھ سنگت کہاں سے لائیں گے وہ دل کہاں سے لائیں گے وہ بھاو جو صرف دوسروں کے لئے دھڑکتا ہے جو اپنے پاؤں سے نکلا ہوا کھون بھی صرف اس لئے جھپا لیتا ہے کہ پتہ نہیں اس مہاتمہ کے گھر میں میں دو سال بعد آیا ہوں کہ تین سال بعد آیا ہوں آگے پھر پتہ نہیں سال دو سال کبھی دوبارہ چکر لگے گا کہ نہیں لگے گا جہاں آج یہ اتنے اندت ہیں اتنے خوش ہیں ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے وہاں پر یہ بات ان کو چوبتی رہے گی کہ بابا جی ہمارے گھر میں آیا تھے اور وہ کیل بابا جی کے پاؤں میں لگ گیا اس وجہ سے ہم میں سے کسی سے ٹیشو تک نہیں مانگا کہ کسی سے ٹیشو مانگو گا تو وہ بھی پوچھے گا کیا ہوا جب میں ٹیشو پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں لگنے دیا کہ اب انہوں نے وہاں سے ٹیشو اٹھا کے اپنے پاؤں پہ کیسے لگا لیا اور کیسے اس بات کو جھپا لیا یہ ہمیں تک پہنچی اور میں نے آپ تک پہنچا دی ایسی پتہ نہیں انیکوں ہزاروں باتیں ہیں جو ہم تک پہنچتی نہیں لیکن یہ روزانہ کر رہے ہیں ازاد سنگل یہ روزانہ کر رہے ہیں یہ وہ جیون ہے ازاد سنگل جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں اور پیار محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں اب ہمیں اس کے بعد اور کچھ نہ کہتا ہوا صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب اس کے بعد اپنے اپنے بارے میں سوچ لیں لیکن رہا نہیں جا رہا تھا یہ بات آپ کے چرنوں میں رکھے بھی نہ کہ اب ہم اس بات سے اپنے جیون کو تول لیں ہمیں کسی اور پرچار کی ضرورت نہیں ساتھ سنگل ہمیں کسی اور گرنٹ کی ضرورت نہیں ہمیں کسی اور کسی بھی شکشہ کی ضرورت نہیں اس بات سے اپنے جیون کو تول لیں کہ یہ بابا جی کر رہے ہیں اور میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں میں کسی کی کتنی گلتی ماف کر سکتا ہوں ساتھ سنگت جس دن مجھے ماف کرنا آ جاتا ہے اس دن میری زندگی کی سب سمسیہیں ختم ہو جاتی ہیں آؤ ساتھ سنگت اور ادھک کچھ نہ کہتا ہوا آج ستگرو بابا جی سے یہی مانگ مانگتا ہوں کہ بابا جی کرپا کرو ہزاروں سماغم ہم لاکھوں سنگتیں ہم یہی کہہ کے کر جاتے ہیں کہ سچے پادشاہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہمارا جیون ہو جائے بابا جی کرپا کرو بس ہمارا جیون بھی ایسا ہو جائے لیکن کب شروع کریں گے اس کوشش کو کوشش تو کرنی پڑے گی وہ کوشش کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی اور جس دن بھی ہوگی اپنے آپ سے ہوگی چیریٹی بگنز اٹھ ہوم آج ہم سبھی پرن کریں کہ اگر آج یہاں بیٹے ہوئے میرے من میں کسی بھی دنیا کے انسان کے پرتی کوئی برا بھاو ہے تو آج موقع ہے اس برے بھاو کو یہیں تیاغ جائیں آج ادھر ہی بھا جائیں اسی گنگا میں بہ کے میرے سبھی پاپ دھل جائیں گے آج بھی اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھا پایا تو پھر کل کو کسی کو شکایت مت کرنا کل کو کسی کو بلیم مت کرنا کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا آج موقع ہے اپنے گناہ معاف کروالیں اور اس کے لئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں اپنے من میں صرف سچے پادشاہ کا دھیان دھرکے ہمیں صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ بابا جی مجھے معاف کر دو دل سے ایک بار ہم کہہ کے دیکھیں ستگرو اتنا دیالو ہے اتنا دیعوان ہے کہ ساتھ سنگت یہ میرے من کی پکار سنتا ہے اس کے پاس فیزیکلی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آج ہمارا پریوار اتنا بڑھ چکا ہے ایسی ڈیوٹی پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں مات مام کو یہ کہنے سے بھی شرم آتی ہے کہ مہارا جی میں آپ کو آگے بابا جی تک نہیں لے جا سکتا کرپا کرو کرپا کرو سیدھے چلو کیونکہ ہر ایک کا دل کرتا ہے میں دو منٹ بابا جی کے پاس جا کے نمسکار کرلوں لیکن یقین کیجئے یہ دلوں کی سنتا ہے اپنے دل میں بھی اگر کسی نے ایسا بچار لے آیا تو آج صدگرو معاف کرنے کے موڈ میں ہے آج تو معاف کر دے گا لیکن ساتھ سنگت